اعوذ باللہ من الشنطان الرجیم بنہ مانتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ذل حج کا چاند دے کر ہم بسری کرنا جائز ہے یعنی چاند نظر آنے کی بعد ہم بسری کرنے سے کیا ہوتا ہے یہ سوال بار بار پوچھا جا رہا ہے تو میں نے سمجھا کہ چلیں آپ کے ساتھ یہ ضرور شیئر کر دیتے ہیں ڈسکس کر دیتے ہیں کہ آپ بھی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ذل حج کا چاند نظر آنے کے بعد ہم بسری کرنا جائز ہے یا نہیں یہ چاند نظر آنے کے بعد ہم بسری کرنے سے کیا ہوتا ہے اور سے پہلے گزارش ہے کہ آپ نے بھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں دیا تو میرے اس چینل کو کریں سبسکرائب اور بیل لائکوں کو دبا لیں تاکہ اس طرح کی لٹیسٹ اور نیشنی ویڈیوز آپ تک بات سانی پہنچ سکیں دیکھیں ذل حج کا چاند نظر آنے کے بعد بال کٹوانے ناخل تراشنے اور غیر ضروری بال صاف کرنے سے تو منع کیا گیا ہے منع اس طرح کیا گیا ہے کہ اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے بال نہیں اترائیں گے ناخل نہیں اتاریں گے غیر ضروری بال صاف نہیں کریں گے تو داستین یکم ذل حج چاند نظر آنے سے پہلے چاند نظر آنے کے بعد قربانی کرنے سے پہلے تک جو شخص غیر ضروری بال نہیں اتارتا یا ناخل نہیں اتارتا تو قربانی کرنے کے بعد یہ عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے مقمول قربانی کا ثواب عطا فرماتا ہے یہ تو ہے لیکن یہ کہیں پر بھی نہیں لکھا گیا نہ ہی کہیں پر پڑا ہے نہ ہی فرمایا گیا ہے کہ ذل حج کا چاند نظر آنے کے بعد ہم بستری کرنا جاہد نہیں ہے یہ لوگوں کی من گھڑت باتیں ہیں ان باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے ذل حج کا چاند دیکھ کر ہم بستری کرنا بالکل جائز ہے شریعت نے منع نہیں کیا اور چاند نظر آنے کے بعد ہم بستری کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا نہ تو نقصان ہوتا ہے اور نہ ہی اس طرح کی کوئی بات ہے یہ صرف اور صرف من گھڑت باتیں ہیں کیونکہ اس طرح کے جب سوالات کیے جاتے ہیں تو ہم خود سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں یا ایسا کہیں پر لکھا تو نہیں لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ صرف اور صرف لوگوں کی باتیں ہیں ذل حج کا چاند نظر آنے کے بعد بلکل ہم بستری کر سکتے ہیں کسی قسم کی کوئی ممانعات نہیں ہے تو مجھے امید ہے کہ ایس کی میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اپنا اپنے فیملی کا بہت سارا خیر رکھی گا اللہ ہنے کے بعد مجھے امید ہے